ہماری ماجہم پڑھ رہے ہیں بی ایسی فیزیکس اس کا پیپر سی ہے اور ہمارا ٹاپک ہے میکنیٹ فیلڈیو ٹوار سورینایڈ ویری ایمپورٹن ٹاپک ہے بہت بار پیپرز میں آ چکے اور یہ پر میں اس طرح نہیں آتا پیپر میں آتا ہے کہ سٹیٹ ایمپیس لا ایکسپلین میکنیٹ فیلڈیو ٹوار سورینایڈ سورینایڈ کے بارے میں پوچھ لیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ ٹوارائیڈ کے بارے میں پوچھ لیتا ہے یہ ہر سال پیپرز میں آتا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورینایڈ کیا ہوتا ہے سورینایڈ بسیکلی ایک وائرز کا نام ہے جس کو ہم واؤنڈ کر کے نا ایک لوپ نالے تھے اگر ہم وائرز کو ایک لوپ دیں اس کو ایک چک کر دے تو وہ ایک سیمپل لوپ بن جاتی ہے اگر اس کو بہت ساری لوپ دیں جس طرح میں نے یہ لوپ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک لوپ یہ دوسری لوپ مطلب اس کو ہم دوسرے طریقے سے کر دیفائن کرنا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ number of many loops is called solenoid یہ اس کی ادھار نیٹیو دوسری definition ہے سیمپل جو یہ میں نے لکھی ہو یہ ہے کہ ایک لونگ لمبی تائیڈلی واؤنڈ وائرز ایک ایسی جو تائیڈ طریقے سے واؤنڈ کی جائے مطلب آپ اسے لپیٹی جائے اور وائر کون سے ہونی چاہیے کنڈیکٹنگ وائر ہونی چاہیے نہ کہ انسولیٹنگ وائر ہونی چاہیے وائرز کالڈ solenoid یہ اس کی ڈیفنجن اب ہم اس کیا کریں اس کا میگنر فیلڈ فائنڈ آؤٹ کر رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ فیرہ ڈالا میں ہم نے بھی ڈیسس کیا تھا کہ جب کسی کے وائر میں سے کرانٹ پاس آؤٹ ہوت ہوتا ہے تو اس کے ایردگید میگنر فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی میتھڈ ہم اس میں پلائی کریں گے تو ہم کیا کریں کہ یہ ہمارے پاس جو ہم نے سولینائیڈ یوز کی ہے اس کو ہم نے بیٹری کے ساتھ کنیٹ کی ہے یہ بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل ہے اور یہ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ہم نے پہلے اس کو لکھنے ہے کہ وین دا کرانٹ پاس فام سولینائیڈ جب کرانٹ سولینائیڈ کے اندر سے پاس آؤٹ ہوگا دین میگنر میگنٹ فیلڈ ویل بی پروڈیوز تو میگنٹ فیلڈ پیدا ہوگی اندہ سولینائیڈ دس میگنٹ فیلڈ بیکم لائک بار میگنٹ کیونکہ اگر ویسے کسی کنڈیکٹر کے اندر سے کوئی میگنٹ فیلڈ کرانٹ کو پاس آؤٹ کروایا جائیں تو وہ جو ہوتا ہے میگنٹ تو بن جاتا ہے پٹھو ویک میگنٹ ہوتا ہے اگر وہی کرانٹ ہم کسی سولینائیڈ کے اندر سے گزارے تو اس کی میگنٹ فیلڈ اتنی سٹرونگ ہوتی یہ کہ وہ بار میگنٹ کتنا ورک کر رہا ہوتا ہے اب ہم نے ایم پیس لاک اندر کیا تھا کہ بی ڈاٹ ڈی آل یہ کنٹور تھا کلوز لوب کے لیے تھا اور اس کے ریزیلٹ تھا میو ناٹ آئی آئی کیا تھا جو کرانٹ اس کے ان کلوز پیدا ہو رہا تھا وہ تھا اب کیونکہ ہمارے پاس یہ چیز تو نہیں ہے اب یہ جو فیلڈ پیدا کر رہے ہیں اس میں بہت سا کرانٹ پیدا ہو رہا ہے ہمارے پاس اس ریلیشن کو کر دیکھیں تو ہمارے ہم نے کیا کیا ہے اس کی کمپلیٹ میگنٹ فیلڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے مطلب فور نیمز دی ہیں اس کی سائیڈز کے اس پوائنٹ کو ہم نے ایک انام دے دی ہے اس کے سامنے والا بیک انام دے دی ہے اس کو سی اور اس کو ڈی یہ اس کا سی اپشن ہے اب ہم نے ان چاروں ڈریکشن کے لحاظ سے ہم نے اس کی میگنٹ فیلڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے جمع کر لینا ہے تو کیا کریں گے ہم یہ ہمارے پاس ٹوٹل میگنٹ فیلڈ آئی تو کیسے کریں گے اے سے بی تک بی ڈی آل نکالیں گے پھر بی سے سی تک پھر اے سے بی تک میگنٹ فیلڈ نکالیں گے پھر بی سے سی تک میگنٹ فیلڈ نکالیں گے پھر سی سے اے تک پھر اے سے ڈی سے اے تک تو یہ چاروں میکنٹ فیل نکال کے ہم نے پھر ان کو ٹوٹل کرنا ہے انٹیگرل کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل میکنٹ فیل نکل آئے گی انسائیڈ دا سولینائیڈ تو پہلے اے بی بی ڈیل دوسرا اے بی سی تک انٹیگرل پارٹس کا تیسرا سی ڈی چوتھا ڈی اے یہ ڈی لکھا ہو ہے ٹھیک ہے ڈی اے بی ڈیل ہم کیا کریں گے فردر اس کو الہد الہدہ سب کی جو ہے نا میکنٹ فیل نکالیں گے اب میں ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پہلا اے اور بی کی ہم بات کریں گے یہ ہمارے پاس اے ہے یہ ہمارے پاس بی ہے اس کی ڈریکشن کچھ اس طرح سے ہے اے اور بی کی جبکہ جو ہماری میکنٹ فیل پیدا ہو رہی ہے انسائیڈ دا سولینائیڈ اس کی بھی یہی ڈریکشن ہے دونوں کی سیم ڈریکشن ہے تو ہم کیا کہیں گے یا پاس میں پیرلل ہیں تو میں نے کہا لے گئے کہ بی از پیرلل ٹو پاتھ اے بی اے بی پاتھ کے لحاظ سے دیکھیں تو بی یا میکنٹ فیل جو پیرلل ہے سو ٹیٹا ایز ایکل ٹو زیرو تو اس کو کھولیں بی ڈاٹ ڈی ایل کیونکہ ڈاٹ ہے تو ڈاٹ وہ ختم کرنے کے لئے کاس تیٹا یوز کرتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد کاس زیرو پورٹ کریں گے تو کاس زیرو جو ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گی وہ وان کے برابر ہوگی وان اس سے ملٹیپلائے گیا تو سیمپل آپ کے پاس بی ڈی ایل بچے گیا بی کانسٹنٹ تھا بیر نکال دیا ڈی ایل کا جو ہے ڈی ایل اور انٹیگریشن آپس میں کینسل اٹھو گئے تو یہ سیمپل آپ کے پاس بی ایل بچ گیا دیکھ یہ بچ گیا سیم جب بی اور سی کی بات کریں گے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو حصل میں اس طرح اس طریقے سے ہے اس طریقے سے ہیں ساری ہے لوپ دوسری لوپ تیسی لوپ چوتی اس طریقے سے ہیں تو جو کرانٹ پیدا ہوگا وہ اس کے اس طریقے سے پیدا ہوگا اب یہ اس طرح اس طرح پیدا ہو رہا ہے سامنے مطلب اس کی اس طرح ڈیریکشن ہے میگنر فیلڈ کی ڈیریکشن ادھر ہے آپ یہاں پر جو آپ پاس میں یہ کیا ہے پرپینڈگ گھنے رہے ہیں مطلب بی اور سی کو اگر ڈیریکشن بنتی ہے جبکہ اس کی ڈیریکشن ہے آپ پاس مہنگا نائنٹی بن رہے تو کاس نائنٹی جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو دوسرا جب یہ پہلا لے لیا دوسرا لیں گے تو بی اس پرپینڈگوڑا ٹو پات بی سی سو ٹیٹ ایس ایکوال ٹو نائنٹی نائنٹی پورٹ کریں گے کاس نائنٹی اس ایکوال ٹو زیرو آپ کا کمپلیل ریلیشن جو ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا پہلا آپ کا ریلیشن یہ آگیا دوسرا زیرو آگیا اب تیسرا جو ہم نے سی اور ڈی لی ہے وہ ہم نے آؤٹ آف سولینائٹ لی ہے اب سولینائٹ سے ہم آؤٹ لیں گے تو وہاں پر میگنر فیلڈ زیرو ہوگی اس میں تو ہوگی نہیں جب میگنر فیلڈ زیرو ہوگی تو اوورال آپ کے پاس کیا لکھیں گے اب اس کو یہ بھی زیرو ہوگا بی ای زیرو فرام ہم دا آؤٹ سائیڈ فران ٹو دا سولینائٹ جو ہم سولینائٹ یہ ہو گیا تیسرا چوتھا جو آپ کے پاس یہ پھر دی یہ اوپر کی طرف جائے گی ایسے میگنر فیلڈ کنیکشن ایسی ہے اور یہ اوپر ہے پھر یہ آپ پاس میں ہنٹی پیرلر لیں نائنٹی پیرلر مطلب پرپینڈی کورا رہے تو وہ ہی پھر پرپینڈی کورا رپے کیا ہوتا ہے جو ہرایں گل رہا ہنٹی بنتا ہوتا ہے تو وہی مسا کے گھنگے تو کاز جو ہوتا ہے وہ زیرو کا تھا یہ بھی زیرو ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے دو شروع میں ایکویشن بنائے تھے پہلے اوپر پس یہ تھی دوسری یہ تھی اب ان سب کو دوسری میں پرٹ کریں گے تو ہم ڈاوٹ ڈی ایل نکالیں گے یہ ہم ہر پاس بی ڈاوٹ ڈی ایل تھا یہ نکالیں گے تو تینوں یوں چوتی اے پوٹ کریں گے تو پس بی ڈاٹ ڈی ایل جو ہے وہ ایک والٹ ہو جائے گا بی ایل کے اور یہاں پر شروع میں جو ایک وشنوان کے اندر دیکھیں تو بی ڈاٹ ڈی ایل کس کے برابر تھا یہ والا یہ میو ناٹ آئی کے برابر ہے جبکہ ہم نے جو ابھی ریزلٹ نکال ہے وہ اس میں بی ڈاٹ ڈی ایل کس کے برابر ہے اکیلے بی ایل کے برابر ہے اس کے برابر ہے باقی سارے زیرو ہے ہم کیا کریں گے بی ڈاٹ ڈی ایل کی جگہ پر بی ایل پوٹ کرنے گا مطلب یہاں پر بی ایل پوٹ کریں گے تو میو ناٹ آئی آجائے گا تو بی ایل ایجی کوال ٹو میو ناٹ آئی کرو یہ گرانٹ انکلوزڈ ہے اب آئی ہم کیسے نکالیں گے آئی جو ہے بس اکنی تین چیزوں کو ملٹی پلائے کرنے سے نکلتے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھ کے نمیریکی میں بات کریں تو اس کے پاس ٹونٹ کتنے ہے ال وہ سوٹ کریں گے اس کی سر کی لنکھت کی تانی ہے یہ کتنے کتنے ہے یہ نبر آئی і ان لینند لیند میں دور چنگوز آپ کے پاس بدا کی بات کریں ہم کی کی بات کریں تو ان کی لنکھ کیتنی ہے اسے ملٹی پلائے کریں گے اور اس لوگ میں گراند کتنا پös ہوتوOut ہو رہا ہے بیٹری سے کتنا کرن دیا ہوا ہے پا رئیو ہے ان تینوں کو ملٹی پلائے کرنگو آپ کے پاس آگا این ایل آئی یہ بیسکلی ٹوٹل کرنٹ آپ کے پاس آ جائے گا جو کہ اس کمپلیٹ لوپ کے اندر سے پاس آؤٹ ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے اس کرنٹ کی جگہ پر کرنٹ انکلوز جو کہ انکلوز پیدا ہو رہا ہے اس کی جگہ پر ہم ویلیو پوٹ کریں گے تبیز ایکال ٹو میو ناٹ این آئی ہو جائے گا سوری میو ناٹ این ایل آئی ہو جائے گا یہ لیند اور یہ لیندہ پاس میں کر جائیں گی آپ کے پاس سیمپل بچے گا بیز ایکال ٹو میو ناٹ این آئی یہ لینشان ہے میکنٹ فیلڈ انسائیڈ دا سوری نائٹ